بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم محمد رحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ملک صاحب جانا وہ بزارِ حسن میں آیا جایا کر دیا۔ بزارِ حسن کی سب سے خوبصورت ترین توائی تھی جس کا تعاملہ ناجی۔ ناجی بھائی بھی اس کو کہتے تھے ناجی کے نام سے وہ مشہور تھی۔ وہ ان کا وہاں وہ مجرہ دیکھنے بھی جایا کر دیتے۔ ملک صاحب کا ان پر دیل آ گیا اور ملک صاحب نے ان کے ساتھ شادی کر دیا۔ وہ ان کو بزارِ حسن کو خیر بات کر کے اپنے گھر میں لے آئے۔ زندگی چیدر ہی تھی۔ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام کشور سلطانہ۔ کشور سلطانہ کے بعد ان کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زاہد حفیظ ملک رکھا دیا۔ یہ بچے دونوں پروان چڑھ رہے تھے لیکن ناجی جو تھی وہ ملک صاحب کے ادھو ادھو جانے کے بعد چوری چھپے بزار میں بھی چلی جایا تھا۔ جب ملک صاحب کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ناجی کو سختی کی اور اس سے کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ تم پیچھلے ہمارے اب کسی رشتے دار کو نہیں ملو گی اور بزارِ حسن میں نہیں جاؤ گا۔ آمین وہ ان کے سختی کرنے شروع ہوئی۔ ایک رات ناجی نے اپنی بیٹی اٹھائی کشور سلطانہ اور وہ رات کے ہندھیرے میں گھر سے باہت۔ وہ سیدھی کراچی گئی۔ کراچی میں ان کے ایک بھائی تھے۔ فیاز نام کے۔ فیاز نام وہاں وہ فیلمیں پر کام کرتے ہیں اور فیلمیں لے کر لگاتے بھی تھے۔ وہ وہاں جا کے وہ چھپ گئے۔ اور وہ انہوں نے پھر وہاں سے بزارِ حسن میں جا کے ایک رحیش رکھ لی۔ وہاں وہ کشور سلطانہ نے پر روش پائی۔ انہوں نے ان کو اعلیٰ تعلیم جلائی اس کو۔ یہ کہ ہمارے پاکستان کے وقت سے پہلے کا ہی واقعہ ہے۔ کہ وہ جب وہ وہاں چاہے گئے۔ پھر قصہ محصر یہ کہ پاکستان مارزِ وجود میں آیا۔ پاکستان مارزِ وجود میں آیا۔ تو نور جہاں اور شاکہ سینریزی کو یہ سٹوڈیو لاٹ ہو گیا۔ تو اس وقت چند در جو لوگ تھے مذہبی لوگ تھے۔ انہوں نے یہاں شاہ نور سٹوڈیو کو آگ لگانے کے لیے ایک جلوس نکالا۔ اس میں پندرہ بیس لوگ تھے۔ اور وہ جو ادھر سے ہم جون شہر سے وہ گئے تھے۔ وہ انہوں نے کہا جی ہم جی اس کو آگ لگا دیں گے۔ یہاں کنجر خانہ اور یہاں ایسا کام نہیں ہوتے۔ ملہ کفیس سے وہ بہت دلیر تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ دو چار دوستوں کے لیا۔ انہوں نے ریفل سے فائر کی۔ ہوای فائر کی ہے۔ وہ چند لوگ تھے۔ وہ چلے چلے گئے۔ وہ پھر سٹوڈیو گیا ہے۔ اور شاکر صاحب ان سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے میرا مجھے بچا لیا ہے۔ اب شاہ نور آپ کا ہے۔ وہ ملک صاحب شاہر سٹوڈیو میں انہوں نے ڈھیرے لگا لیے۔ پھر ان کے پاس ادھر کوئی نہیں آیا۔ ملک صاحب پھر وہاں انہوں نے جب تک ملک صاحب زندہ رہے۔ ساری زندگی ملک صاحب وہاں شاہ نور میں فری رہتے رہے۔ اور جب میں بھی جوان ہو گیا تھا تھوڑا سا میرا روشتہ۔ تو میں شاہ نور میں جائے کرتا تھا۔ وہاں آگا تادش، ترمیر، نقویر، الاؤتین۔ یہ اس باق میں رہتا کرتا تھا۔ یہ لوگ ملک صاحب کے ہاں کا ڈیرہ تھا۔ ملک صاحب ایسے چلتے رہے۔ ملک صاحب نے کہا میں پاکستان کے بعد فلمیں بھی بنائیں جن میں مکڑا، موسیقا، محل، مہمان وغیرہ خاص طور پر فلم صاحب بھی تھے اور رائٹر بھی تھے۔ ان کے ساتھ نہیں ہے احسان ہوں کے پاکستان۔ اس کے بعد شاکر صاحب جو تھے وہ ان سے بہت ہی، میں نے جیسے کہا کہ ان کے بہت متاثر تھے۔ انہیں شاکر صاحب کی بڑی ساتھ بستی۔ وہ ہی ان کا ڈیرہ کی رہا۔ اہد شباب میں جب ملک صاحب میں نے ذکر کیا کہ وہ جہاں آئے تو وہ ان کو نجو کو لے گئے۔ تو پھر وہ ملک صاحب وہاں سے بھاٹی کو چھوڑکے وہ چبو جی شام نگرہ۔ ہوا یہ کہ انور کمال پاشا تھا۔ فلمی دنیا کے ان کا میماروں میں شمال تھا۔ انہوں نے ایک فلم شروع کی چانمہ ہی کے نام۔ ان کو نئی کاش کے لیے ضرور پڑھید وہ کراچی بھی کہے۔ بزار حسن میں اس کی ملاقات ناجی سے۔ فیاد ان کے مامون کو دے گیا۔ اور ان کے ناجی کے ہاں ان کی بیٹی تھی۔ اس کی عمر چودہ ساتھ تھی۔ کشور سکھا۔ انہوں نے کشور کو اپنا اپنی فلم چانمہ ہی میں اسرم پلیس کے مدے مقابل تیر بنے۔ چانمہ ہی فلم پاس ہو گئی۔ اچھی رہی، ٹھیک رہی۔ بہار بے غم کامیاب ہو گئی۔ بہار کو پھر اور بھی فلمیں ملی شو ہو گئی۔ ملک صاحب کے جو بھائی، جو بیٹے تھے جو زاہد تھے۔ وہ ہمارے موالے میں شامنہ وچھ پوٹی میں تھی۔ انہوں نے اپنا سیمت اور بجری وغیرہ کی دکان ڈالی تھی۔ اور وہ بھی ہمارے ساتھ کرکڑ کھیلا کر دیا۔ یہ بہار جب کامیاب ہو گئی تو کش عرصے کے بعد علمی دنیا کے بزار حسن میں وہ ملک صاحب کو پتا چل گیا کہ یہ جو بہار ہے۔ انہوں نے اپنا ان کا نام پشور سلطانہ سے بہار بےغم انور کمال پاشا نے رکھا۔ وہ کچھ حال زندگی ایک بسر کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایس ایم یوسف کی فلمیں اکولاد سے ہیلی وغیرہ میں کام کیا۔ اسی دوران کیونکہ ان کے بیٹے ایس ایم یوسف کے اکمال یوسف بھی ایک فلم کے سیٹ ور ان سے ملے۔ ان کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ یہاں سے صرف سلام کی محبت کا چلا۔ بعد انہوں نے انہوں نے تازی لاہور میں پیدا ہوئی ہے۔ ان کی چہنمائی چھپن میں سپھلی ہے۔ یعنی کہ چودہ سار کے انہوں نے جیسے ارد کیا ہے۔ بعد انہوں نے ساڑھے تین سو زیدائد فلموں میں کہا تھا۔ اردو اور پنجابی انہوں نے کہا تھا۔ ان کے قرانے میں خاندان، سلمہ، ذلفان، سہیلی، گرجوائی، بودی شاہ، بیٹی، مٹیریاں، موٹاں، دوراستی، اجنی وغیرہ خاص طور پر فلمی۔ سہیلی کے تکمیل کے دورانی اکبار یوسف کے بہت قریب ہو گئی۔ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے شاہد کیا۔ اکبار یوسف کی زوجہ اور ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹا 1964 میں پیدا ہوا اور 1967 میں باہر بیغم میں دو بیٹے اکبال یوسف کے لئے ہیں تو پھر وہ باہر بیغم وہاں فلمی دنیا خیر بات کر کے گھریلو زندگی بسکتا رہی تھی لیکن اکبال یوسف نے ایک فلم پھر صبح ہو گئی دورانی ایک کراچی کی اداکارہ ماہ پارا جو لاہور میں بھی فلموں میں کام کیا بہار بیغم کو جب اس بات کا علم ہو تو انہیں بہت رنج ہوا دوک ہوا انہوں نے اس کو اکبال یوسف سے کہا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا اسی طرح پھر وہ خاموشی سے دونوں بیٹوں کو لے کے وہ لاہور شفٹ ہو لاہور آ کر پھر انہوں نے ان سے طلاق لے دی اکبال یوسف سے اکبال یوسف سے کرا لے کہ وہ پھر فلم ہی دنیا میں آیا پھر وہ اپنا کریکٹر ایکٹر کے طور پر آئیں اور انہیں بے شمار فلموں میں کام کیا شیئر خان سوریہ موپالی اشیہ نشیر جگہ گل جا رستان خان گرانہ آخری نیحان آئینہ میرا نام ہے محبت سوسائیٹی گر شیئرانی ماہ زیدہ جاڑے وغیرہ بہت شمار فلموں میں انہیں کام کیا ایک سینے آرٹس تھی اور بڑی پڑی لکھی آرٹس تھی اس وقت وہ لندن میں اپنے بیٹوں کے پاس ہیں دونوں بیٹے ان کے گھروں میں ملک ہیں پھر میں ملک حفیظ کا ذکر کروں گا جب ملک حفیظ انہیں آخری اپنی لائی میں فلم مہمان بنائی کہ وہ فلاب ہو گئی ان کو معنی نقصان ہوا تو وہ فلمی دینے کو خیر پات کرتے ہیں کہ گھر آ گئے انہوں نے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے قرآن حفظ کا رہے تھے آخر میں ان کے بیمار ہو گئے وہ ہسپتال پرائیویٹ ہسپتال میں یہ کوئن میری کالی کے سامنے ہسپتال تھا وہ وہاں داخل ہو گئے اور میں وہاں ان کی طماعت داری کے لئے بیٹھا ہوتا تو وہاں بہار بیغم کو پتا چلا کہ میرے والد بیمار ہو گئے ہیں وہ آئیں وہ ان سے ملین تھے تھوڑا یہ روکتی رہی ہے پھر انہوں نے پیار دیا ملک حفیظ صاحب میں تو بہار بیغم نے پیاری کو کچھ مالی امدار بھی کی اور علاج بھی کرواتی پھر وہ شام نظر میں جب وہ ٹھیک ہو کہ ملک صاحب آئے وہ آتی تھی تو میرا ان سے کچھ ملک صاحب کے آنا جانا رہتا رہتا تھا کیونکہ بہت زیادہ مجھے دنیا سے پیار تھا پھر وہ ملک صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے بعد شوکر صاحب نے ان کا دفتر دیا کہ وہ وہاں اچھا شکر والا ہے وغیرہ وہاں آگئے اور اس دفتر میں پیاری شروع ہو گئے یہ تو تھی بہار بیغم کی کہانی جو میں نے آج سے پیاری بہار بیغم سلجی وعدہ کارا تھی اور ہیں بہت عدب سے ہوتا ہے آخر میں ان کو جب یہ افضال احمد بود ہوئے تو انہیں افضال احمد کے بھی خاتے میں ڈالا گیا جو ان کی افضال احمد سے بھی تعلق ہے تو خدا جانے اور جا افضال احمد جانے جا بہار بیغم ہے ہمارا کام تھا ناظرین بہار کے بارے میں آپ کو تمام معلومات سے اغاہ کرنا امید ہے کہ اس میں جو بھی میرے سے کتائی ہوگی آپ مجھے ضرور نشاندہ ہی کریں گے اللہ آپ کو حامل و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقا